انسانی طرز زندگی اور محولیاتی تبدیلی نے ایسی بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیم کی پرورش میں اضافہ کیا ہے جس کا علاج چیلیج بن چکا ہے گزشتہ چند برسوں سے انسان کو جانوروں اور حشرات الارد سے پہنچنے والی کئی موزی امراض کا سامنا ہے ان میں حالیہ اضافہ دنگی بخار ہے اس مچھر کے جسم پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں دنگی وائرس کی پیدائش موسمی اور جگرہ پیائی اناثر کے ملاب سے ہوتی ہے اس زمن میں احتیاط کے ذریعے دنگی کی نشنماں کو روکنا ممکن ہے بلکہ رہن سہن کی معمولی تبدیلی سے آسان تر ہو جاتا ہے سپائی کی عادت کو زندگی کا مستقل حصہ بنا کر صرف دنگی ہی نہیں بلکہ کئی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جو اپنے نشنماں کے بعد وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں ایک مشہور مقولہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کچن کے سنگ کے نیچے پانی گملے ایسی سے بہنے والا پانی گٹر کے ڈھکن میں بنے گڑھے میں اور جانوروں کے برتن وغیرہ اور گھر کے ہر حصے میں پانی کو بلکل جمع نہ ہونے دیں روم کولر کارپوش وغیرہ میں کھڑا پانی دنگی مچھر کا مسکن بن سکتے ہیں گھر اور اس کے اطراف میں ان تمام چیزوں کو ساف اور خوشک رکھنا لازمی ہے علاقے کے گلی کچوں میں کھڑا پانی دنگی کے پھیلاؤں میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین بار گھر دفتر اسکول اور دکانوں وغیرہ میں سفائی کر کے مچھر مار عدویات کا اسپریے کریں اور دروازے ایک گھنٹے کے لیے بند کر دیں پانی جمع کرنے کے برتن مثلاں گھڑے ڈرم بالٹی اور ٹینکی وغیرہ کو صحیح طور پر ڈھام کر رکھیں اور بقائدگی سے خوش کر کے ساف کریں روم کولر وغیرہ جب استعمال میں نہ ہو تو ان میں سے پانی خارج کر دیں مچھروں سے بچاؤ کے لیے کوائل، میٹ، مچھر بھگاؤ لوشن اور مچھر دانی کا استعمال کریں گھروں کے اندر اردگرد، چھتوں، پودوں کی کیاریوں، گملوں، پرانے برتنوں اور ٹائروں وغیرہ میں پانی جمع نہ ہونے دیں اردگرد کے باہول کو صاف رکھیں شاپنگ بیک، خالی بوتلوں، کچھرے اور گندگی کو بقائدگی سے سلف کریں پرندوں اور جانوروں کے برتنوں کو بقائدگی سے ساف کریں روزانہ پانی تبدیل کریں بلا ضرورت ان میں پانی نہ رہنے دیں گھروں میں موجود پواروں، آبشاروں، سویمنگ پول وغیرہ کا پانی نکال کر اسے بند کر دیں پوری آتین کے کپڑے پہنیں، دروازوں اور کھڑکیوں پر جالی لگوائیں گندے کپڑے اور جرابوں کو جمع نہ کریں بلکہ انہیں جلد از جلد ہونے کا احتمام کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ از جلد